دلی گرنال کے اندری سے پور ودھائک راکش کامبوچ کے اقلوتی بیٹے کی موت ہو گئی ہے بڑی خبر دلی گرنال کے اندری سے پور ودھائک راکش کامبوچ کے اقلوتے بیٹے کی موت ہو گئی ہے بیتی رات دلی میں سڑک حادثے میں یہ موت ہوئی ہے دوست کے ساتھ اسکوٹی سے کھانا کھا کر پی جی لوٹ رہا تھا ساتھی چھاتر کی بھی حادثے میں موت ہو گئی ہے دیر رات قریب تین بچے کی اگھٹنا ہے دونوں چھاتر مخرجی نگر میں پی جی لے کر پڑھائی کر رہے تھے سونی پت کے جندل یونیورسٹی سے وقالت کی پڑھائی کی تھی ٹرک کی ٹکر میں دونوں کی موت ہوئی ہے دلی میں پوشٹ ماتم کے بعد آج شام شو کرنال لائے جائے گا اقلوتے بیٹے کی موت کے بعد پریوار میں ماتم بس رہا ہوا ہے بڑی خبر دلی کنال کے اندری سے پور ودھائک راکش کامبوچ کے اقلوتے بیٹے کی موت ہو گئی ہے بیتی رات دلی میں سڑک حادثے میں یہ موت ہوئی ہے دوست کے ساتھ اسکوٹی سے کھانا کھا کر پی جی لوٹ رہا تھا ساتھی چھاتر کی بھی حادثے میں موت ہو گئی ہے دلی رات قریب تین وجہ کی اگھٹنا بدائی جا رہی ہے دونوں چھاتر مخرجی نگر میں پی جی لے کر پڑھائی کر رہے تھے سونی پت کے جندل یونیورسٹی سے وقالت کی پڑھائی کی تھی ٹرک کی ٹکر میں دونوں کی موت ہو گئی ہے دلی میں پوشٹ ماتم کے بعد آج شام ان کے شو کو کرنال لائے جائے گا اقلوتے بیٹے کی موت سے پریوار میں ماتم بس رہا ہوا ہے جتن شرما اس خبر پر اور ادھر جانکاری کے ساتھ ہمارے سمادات آج لگئے ہیں جتن ظاہر طور پر یہ پریوار میں بہت ہی دکھوں کا پہاڑ ہم کہیں تو پورویدھائک کے پریوار پر ٹوٹا ہے لیکن فلال پولس کی کاروائی کہاں تک پہنچی ہے حالانکہ پولس نے اس ماملے پر افیاد درج کر لی ہے کیونکہ اگیاد وان نے ٹکر ماری ہے علاقے میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اس کو کھنگالنے کے دلی پولس کوشش کر رہی ہے دلی پولس کا اس ماملے پر یہ کہنا ہے کہ قریب دیرہ تین بجے کے آس پاس کیا پوری گھٹنا ہے دونوں ہی یوگب جو تھے وہ سیویل لائنز علاقے سے کھانا کھا کے اپنی سکوٹی سے جی ٹی بی نظر کی طرف جا رہے تھے تبھی اگیاد وان نے سکوٹی کو پیچھے سے ٹکر ماری ہے اور دونوں کی ہی موقع پر جو ہے وہ موت ہو گئی تھی علاقے رات کے سمیں بھیڑ کم تھی لیکن جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے دوسری گاڑی انہوں نے پورس کو اس ماملے کی جانکاری تھی ہے کس گاڑی نے ٹکر ماری اس کو لے کر جات کی جا رہی ہے جو سی سی ٹی بی لگے ہیں وہاں پر ان کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں ہی یوں وقت تھے دونوں دلی کے جی ٹی بی نظر میں پی جی لے کر رہتے تھے دلی یونیورسٹی کے ہی کالج میں یہ لوگ پڑھائی کیا کرتے تھے اب دیکھنا دلی نے جو اگیاد وان کے اقلاب ایف آئی آر درج کی ہے تو دیکھنا ہوتا کب تک اس ماملے میں گرفتہ رہی کی جائے گی چلی جتن آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کرنال سے ہمارے سماد آتا کمل مڈا بھی جڑ گئے ہیں کمل حالاکی پور ودھائک کے گھر پر اس وقت دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اکلوتے بیٹے کی موت کا جو صدمہ ہے اس صدمے کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اور کیا اپ ڈیٹ آ رہی اس خبر پر کب تک شو کو کرنال لائے جائے گا اور اس کے بعد کے کیا آگے کیا کارکرم ہے جو بلکل میں آپ کو بتا دوں کی جو کرنال کے اندری حلکہ کے پور ودھائک ہیں رکیش کمبوج جو کانگریٹی نیتا بھی ہیں ان کے اکلوتا بیٹا آکشت کمبوج جو سونیپت میں اس سے جندل یونیورسٹی سے ایڈوکٹ کی پڑھائی اس نے ابھی کمپلیٹ ہی کی تھی اور دلی میں رہ کر وہ اپنے دوست کے ساتھ جوڈیشری کی تیاری کر رہا تھا لیکن کل دونوں ہی جو لڑکے ہیں او تین بجے کی سکوٹی پر جیسے ہی کھانا کھا کر آپ بجار سے واپس رہے تھے جو ٹکرمیں ان کو ٹکرماری دونوں کی موت ہو گئی ہے تو بہرحال کرنال میں ان کے پڑیوار کے لوگوں میں ماتم پترا ہوا ہے سبھی لوگ جو ہے دلی کے لیے روانہ ہوا ہے جانکاری ہی ملی ہے کہ دوپہرباد جو ہے پوست ماتم کرانے کے بعد ان کا شب کرنال پہنچے گا اور کرنال میں جو ہے ان کا انتیم سسکہ کیا جائے گا